اپنی پروفیشنل لائف میں ایک انڈویجویل رول سے مینجر بننا اور پھر مینجر سے ایک لیڈر بننا یہ گروہ پاتھ کون نہیں چاہتا ہے سب چاہتے ہیں پر جیسے جیسے آپ گروہ کرتے ہیں آپ اپنے رول پر اپنے رسپانسیبیلٹیز پر اتنا زیادہ فوکس کرنے لگتے ہیں کہ وہ فنکشنل رول آپ کے لیے اتنا بڑا اور امپورٹنٹ ہو جاتا ہے کہ آپ ان کامپیٹنسیز جو ریکوائیڈ ہوتی ہیں ان کو ہی ڈیولپ کرتے رہ جاتے ہیں اور شاید کچھ اور سکلز ہوتی ہیں جن پر آپ کا فوکس جاتا ہی نہیں ہے آپ کا دھیان جاتا ہی نہیں ہے وہ ہوتی ہیں سوشل سکلز میڈیا فرینڈز اگر آپ ایک پاپلر لیڈر بننا چاہتے ہیں ترسٹ یو می می فرینڈز آپ کو اپنی سوشل سکلز پر بہت کام کرنا پڑے گا اور یہی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے ٹیم کو ہولڈ کر کے نہیں رکھ پاتے ہیں یہی ایک وجہ ہے ان کی ٹیم اتنی پرڈکٹیو نہیں ہو پاتی ہے یہی ایک وجہ ہے کہ وہ اپنی ارگنیزیشن میں کہیں نہ کہیں پیچھے چھوٹ جاتے ہیں اور ہر وہ لیڈر جو سوشل سکلز پر کام کرتا ہے یہ نیچرلی اس کی سوشل سکلز بہت اچھی ہوتی ہیں وہ آگے نکل جاتا ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ آج ہم اس پر ہی کچھ بات کریں تو میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں وہ ٹین ٹپس جسے کی آپ اگر ایک لیڈر ہیں اور چاہتے ہیں گرو کرنا چاہتے ہیں ایک پاپلر لیڈر بننا تو اپنے سوشل سکلز پر ان دس پوئنٹس کے تھروں آپ امپروو کر سکتے ہیں اور اکام کر سکتے ہیں اس میں سب سے پہلا ہے دوستو جو کہ شاید ایک لیڈر کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے وہ ہے دوستو ایکٹیو لسننگ جیسا کی کسی بھی رول پر یہ امپورٹنٹ ہوتا ہے اتنا ہی یہ امپورٹنٹ شاید سب سے زیادہ امپورٹنٹ ایک لیڈر کے لیے ہوتا ہے کیونکہ یوزیلی کوئی لیڈر جو اب تک دیکھا گیا ہے یوزیلی ایک لیڈر سناتا ہے اور سنتا کم ہے تو یہاں پر کہیں نہ کہیں تھوڑا سٹیپ بیک کر کے بہت امپورٹنٹ ہے ہر لیڈر کے لیے کہ اس ایکٹیو لسننگ سکل کو کلٹیویٹ کرے اب وہ آپ کیسے کلٹیویٹ کر سکتے ہو دوسروں کو آپ کانشیسلی ایٹیمٹ لے کر سنیں انہیں انٹرپٹ نہ کریں جب وہ اپنی بات رکھ رہے ہیں تو ان کو اپنی پوری بات رکھ لینے دیں جب وہ اپنی بات کہہ رہے ہیں تو ان کے ساتھ آپ حامی بھرتے ہوئے ان کے ساتھ اس لسننگ پروسس میں کنیکٹیڈ رہیں آپ چھوٹے چھوٹے سوال پوچھ کر ان کو یہ فیل کراتے رہیں کہ میں آپ کی پوری بات کو سن رہا ہوں سمجھ رہا ہوں یہ ان کو فیل کر آئے گا کہ آپ ان کے ساتھ اس کانورسیشن میں بنے ہوئے ہیں اور آپ ان کو ایمپورٹنس دے رہے ہیں آپ ان کو سن رہے ہیں ایک لیڈر ان کو ایمپورٹنس دے رہا ہے دوسرا ہے دوستو ایمپیتھی ایک ہاورڈ کی ایک ریویو ریپورٹ کہتی ہے ایج بی آر ریپورٹ کہتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ 2023 آن ورڈ سے تو اگر آپ ایمپیتھیٹک نہیں ہیں اور آج بھی اتھارٹیٹیو طریقے سے کمانڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں آگے کے دس سال بیس سال آپ کے نہیں ہیں آپ پیچھے چھوٹ جائیں گے ریپلیس ہو جائیں گے اور وہ لیڈرز جو پیپلز لیڈرز ہیں وہ لیڈرز جو ایمپیتھیٹک لیڈرز ہیں وہ آگے نکل جائیں گے تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو ہمیشہ جب بھی آپ ان کو سنتے ہیں ان کو سمجھتے ہیں اپنے آپ کو بھی کہیں نہ کہیں ان کی سیچویشن میں رکھ کر دیکھیں جب بھی وہ اپنے آپ کو آپ کے سامنے لاتے ہیں اور کوئی پرابلم شیئر کرتے ہیں کوئی پوائنٹ آف یو رکھتے ہیں تو اس کو ان کی نظریے سے دیکھنے کی کوشش کریں اپنی جگہ سے نہیں آپ ایک لیڈر ہیں وہ لیڈر نہیں ہے وہ آپ سے شاید بہت سی باتیں اس لیے کر رہا ہے کیونکہ وہ کچھ امید کر رہا ہے تو اس کو سمجھنے کیلئے کہیں نہ کہیں آپ کو اس کے جگہ پر جا کے کھڑا ہونا پڑے گا اپنے ہی پوائنٹ آف یو سے سوچتے رہیں گے تو شاید آپ کبھی بھی ایمپیتھائز کر ہی نہیں پائیں گے تھرڑ ہے دوستو اپنی کمیونکیشن پر کام کریے ایفیکٹیو کمیونکیشن ہونی چاہیے اور جب میں بولتا ہوں کمیونکیشن I mean the entire کمیونکیشن wherein آپ کو written or verbal کمیونکیشن جو oral کمیونکیشن ہوتا ہے اس پر دونوں پر دھیان دینا چاہیے وہ دونوں ہی clear ہونا چاہیے concise ہونا چاہیے وہ ambiguity بھرا نہیں ہونا چاہیے concrete ہونا چاہیے اور جب آپ ان باتوں پر رکھتے ہیں دھیان trust you me جو بھی دوسرا ہے وہ کم time میں بہت آسانی سے آپ کی باتوں کو سبجنے لگتا ہے اور وہ چاہے oral کمیونکیشن ہو چاہے وہ written کمیونکیشن ہو over emails ہو reports ہو یا memorandum بھیج رہے ہیں آپ یا corporate کمیونکیشن آپ کے mail ID سے جا رہا ہے it should be clear and concise no lot of stories this generation the next generation the coming generation do not want stories they want everything to be crisp short and easier to understand so بہت important ہے اپنی کمیونکیشن کو بہت effective رکھئے کمیونکیشن کو effective رکھنے کے لیے آپ کو اپنے body language پر بھی کام کرنا پڑے گا آپ کو اپنی tonality پر بھی کام کرنا پڑے گا آپ کی tone ایسی ہونی چاہیے جو encouraging ہو جہاں پر آپ کے دوسرے team members جو آپ کو report کرتے ہیں الگ الگ team members جو report کرتے ہیں وہ confidence ان کے اندر رہے کہ وہ آپ کے ساتھ آ کر express کر پائیں وہ encouraging tone tone ہونی چاہیے کہیں نہیں کہیں وہ polite tone ہونی چاہیے that they should feel comfortable interacting with you تب communicate ہو پائے گا it's not always that one way communication which will be applicable the times are gone جب وہ one way communication صرف ہوتا تھا اگلا ہے دوستو کہ آپ دھیان رکھیں اپنے body language کا بہت important ہے اپنا body language positive رکھیں open رکھیں close نہ رکھیں کوئی بھی آپ سے interact کرتا ہے یا آپ کہیں پہ بھی کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کے gestures آپ کا posture آپ کا facial expression آپ کے facial expressions میں وہ enthusiasm وہ energy وہ vibrance ہونی چاہیے اگر وہ نہیں ہے تو as a leader you are losing because if you are not having that energy that enthusiasm on your face obviously people who are going to report to you those who are in your team who look up to you will always feel demoralized they will not feel motivated they will not feel encouraged so بہت important ہے positive رہنا ہے اپنے ہر action میں positive رہنا آپ کے ہر body language میں positivity reflect کرنے چاہیے اور open رہنا ہے تاکہ آپ welcoming لگیں دوسروں کو تاکہ لوگ آپ کو approachable مانیں سوہ بہت اپنے body language میں اپنے facial expressions میں the way you communicate through your hands the way you stand everything is important next ہے دوستو آپ اپنی team میں چتنی بھی چھوٹی بڑی team ہو ہو ستہا آئے آپ national level پہ اپنی company کو lead کر رہے ہو ستہ state level پہ اپ ایک leader ہو ریجنل level یہ اپنے اس area کے region کے بہت important ہے اپنے لوگوں کے ساتھ لگاتار ایک rapo connect بناتے رہے ایک connection create کرتے رہے find out opportunities wherever you can do so اور اس کے لیے کہیں نہ وہ ان کے ساتھ frequent interactions بہت ضروری ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کو اپنی territories میں جانا پڑے گا لوگوں سے مل پڑے گا ان کو feel ہو na چاہیے that this guy is always available he is there اور وہ ease ہو ہو چاہیے ہاں وہ comfort ہو چاہیے وہ comfort ہوتا ہے تو آپ کے ساتھ وہ بھی rapo develop کر سکتے ہیں who does not want to build a rapo with their team leader اس کے لیے آپ کو کہیں نہ کہیں یہ project کرنا پڑے گا that you're open for connections اور اس سے آپ کہیں نہ کہیں بہت ساری ایسی باتیں بھی پتہ چلتی ہیں جو بہت آپ کے leadership کے لیے آپ کے اس role کو نبھانے کے لیے بہت helpful رہیں گے اگلا ہے دوستوں کہ آپ کی conflict resolution skills بھی اچھی ہونے چاہیے اس کے لیے کہیں نہ کہیں آپ کو objectively سننا بہت ضروری ہے آپ constructively سننا بہت ضروری ہے and calmly آپ کو conflicts کو resolve کرنا ہے you can't take sides you can't be someone who can take sides of people آپ کو neutral طریقے سے ہر conflict کو approach کرنا ہے nobody should be feeling کہ آپ کسی کا جیادہ favor کر رہے ہے so بہت important ہے تو آپ کو دونوں ہی پکشوں سے تینوں ہی پکشوں سے جتنے لوگ بھی اس conflict میں involved ہیں ان سب کی positions سنجھنی چاہیے ان سب کے interests سننے چاہیے and then you should come to a conclusion where it is a kind of a win-win situation for all the parties involved کیونکہ کوئی بھی اس conflict میں ہارنا نہیں چاہے گا تو کس طریقے سے آپ ایک compromising یا collaborative طریقے سے کسی بھی conflict کو resolve کر سکتے ہے وہ skill بھی شانت دماغ ہونا بہت ضروری ہے سب کے پکش سننا بہت ضروری ہے سب کے پیچھے سب کا جو interest ہوتا ہے جو reason ہوتا ہے اس conflict میں گھسنے کا اس کو بہت objectively سننا بہت ضروری ہے اس کے پیچھے ایموشن کو سمجھنا بہت ضروری ہے کیا وہ organization کے لئے بہت اچھا ہے یا ان کے کے لئے اچھا ہے اگلا دوستو feedback and recognition چرور ensure کریں کہ آپ as a leader اس social skill کو develop کریں کیونکہ لوگ usually feedback دینا بھی نہیں جانتے forget about receiving feedback as a leader feedback دینا بھی نہیں جانتے تو کہیں نہ کہیں feedback دینا آنا ضروری ہے کسی کو بھی آپ feedback دیتے ہیں تو صرف feedback میں ان کی کمیاں نہ ان کو بتائیں جب بھی آپ کسی کو feedback دیتے ہیں تو make sure کہ آپ situation کو explain کریں جہاں پر ان لوگوں نے behavior project کیا تھا display کیا تھا اس behavior کو explain کریں کہ behavior کیا تھا اور کہیں نہ کہیں اس کا effect consequence کیا رہا اس behavior کا تو اس سے کہیں نہ organization کو team کو نقصان پہنچا ہوگا اسے explain کریں اور constructive طریقے سے اسے improve کرنے کے بھی طریقے بتائیں feedback دینا بہت ضروری ہے اور یہ feedback سال کے end میں annual appraisal کے ساتھ نہ ہو صرف time to time recognize بھی کریں جہاں بھی آپ چھوٹے wins آپ کی team لاکر دے رہی ہے ان کو ایک team as a leader another important skill which is very important is flexibility and adaptability الگ different dynamic situations ہوتی ہیں روز الگ challenges ہوتے ہیں جو کہیں نہ کہیں وہ سب ہی لوگ جو آپ کی team میں ہیں جنکہ اپنے point of views ہوں گے انکہ اپنے perspectives ہوں گے انکہ رسپیکٹ کرنا سیکھیں انکہ بھی دھیان اپنا approach اپنا perspective accordingly mold کرنا پڑے گا اور اس کے ساب سے adapt کرنا پڑے گا یہی تو flexibility required ہے یہی تو skill ہے جس سے کہ آپ ایک اچھے leader بنتے ہیں because there's no situation which will come prepared and you will have a flow chart and you will work accordingly and come out with the required results وہ کبھی نہیں ہوگا رکھیں آپ continuous learning کا مطلب صرف itna ہی نہیں ہے کی آپ اپنی skills کو upgrade کرتے رہے وہ تو کرنا ہی ہے آپ workshops attend کریں آپ programs کریں آپ online programs attend کریں آپ seminars جائیں conferences attend کریں and try to learn from other leaders as well so continuous learning بہت ضروری ہے if you want to evolve as a great leader along with that very very important learning also comes from the feedback from your own people آپ کے team members بھی کہیں نہ کہیں آپ کو وہ feedback دے سکتے ہیں اس سے بھی آپ learn کر سکتے ہو آپ سیکھ سکتے ہو اور اپنے style کو اپنے approach کو اپنے communication style کو اپنے working style کو آپ کہیں نہ کہیں change کر سکتے ہو تو feedback بہت open اس کے لئے open رہنا بہت important ہے very very important and last but not the least lead by example دوستو دیکھئے ہر team member یہ چاہتا ہے کہ اس کو ایک ایسا leader ملے کہ جو کہتا ہے ہم کو کرنے کے لئے خود بھی کرتا ہے so make اور ان skills کے تھرہ آپ وہ خود بھی ڈسپلے کریں اور آپ کے team members کو motivate encourage کر پائیں گے because you can always say and they will always be seeing and watching you because these are the people who always look up to their leaders all of them کچھ لوگ react نہیں کرتے کچھ لوگ vocal نہیں ہوتے but look up سب ہی right set of behavior right set of social skills کو display کریں تب آپ کے team members بھی وہ social skills کو display کرنا شروع کر دیں گے because we all know we learn faster when we see other people doing it especially those people who have that high credibility and if you are such a leader they will immediately try to imbibe those social skills in their life so if 10 tips اچھی لگی ہیں اگر آپ کو لگتا ہے یہ valuable ہیں دوستو تو آپ ان کو اپنے professional life میں اپنے team members کے ساتھ immediately implement کرنا شروع کریں because if we do so then slowly the change will start happening the transformation will start happening yep تو اگر آپ کو میری a ویڈیو اچھی لگی ہے تو don't forget to subscribe to my channel and do press the bell notification button ملتا ہوں دوستو اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے all the very best